ایک سوال یہ کو ساتھ فاروق صاحبے میں پوچھتے ہیں کہ میراج ایک رویہ ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے یہ رویہ کیا چیز ہوتی اور کیا میراج کی جو صورت رویہ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے وہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے اس بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہوا یا وہ روح کے ساتھ ہوا پھر وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر قریش کے ہاں اس کے بارے میں اتنا تاجب کیوں ہوا اور پھر اس کا انکار کیوں ہوا اگر وہ ایک روحانی تجربہ تھا تو پھر یہ تاجب نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے کہ ایک روایات میں ذکر بھی آتا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دین کو سمجھنے کا صحیح اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں گے قرآن مجید کوئی بات کہہ دیتا ہے تو واقعات روایات جو کچھ بھی ہوں گی خواہ وہ حدیث کی ہوں خواہ وہ تاریخ کی ہوں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا قرآن مجید نے اس واقعے کے بارے میں سراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک رویہ تھی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اچھا رویہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ خواب کرنا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں یعنی اس میں قیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ایک نیند کی حالت تاریخ کر دی گئی اور ایک روحانی تجربہ کرا دیا گیا یہ روحانی تجربہ بالکل کفل کے صبح تھا یعنی جس طریقے سے ہم صبح کو دیکھتے ہیں آفتاب کو دیکھتے ہیں اتنا واضح تھا یہ تجربہ یہ تجربہ جب ہو جاتا ہے انبیاء علیہ وسلم کو تو ظاہر بات ہے کہ ان کو چونکہ خدا کی طرف سے یہ تجربہ کرایا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بہام نہیں ہوتا وہ پوری طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا گیا اور اس طرح سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ تجربہ کسی کو جسم کے ساتھ بھی کرا سکتے ہیں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بہید ہے وہ چاہے تو مجھے اور آپ کو اٹھا گیا آسمان پر لے جائیں ان اللہ علا کل شہن قدیر لیکن قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک رویہ تھی اب یہ رویہ تھی تو واقعات کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو جب ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم جیس رویہ کو بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبرانہ شان کے ساتھ بیان کی ہے ایک حقیقت کے طور پر بیان کی ہے یہ کوئی میرا اور آپ کا کوئی تجربہ نہیں تھا جو ہمیں خواب میں پیش آگئے پیغمبر کا تجربہ تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھی اپنی پیغمبری کے ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں اور پھر اس میں جو بات بتائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ حرم کی جو تولیت ہے اور جو بیت المقدس ہے دونوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرد ہونے والے ہیں اس کو بھی انہوں نے فتنے کا موضوع بنا لیا تو فتنے کا موضوع بنانے کی تو دس صورتیں ہو سکتی ہیں بلکہ قرآن میں جس آیت میں ذکر کیا ہے اس میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے تو میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو روایات میں بات بیان ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک روحانی تجربہ ہے چنانچہ وہ پھر رویا کی تعویل کرتے ہیں یعنی قرآن میں جو لفظ ہے اس کو وہ روایات کی روشنی میں دوسرے معنی ملیتے ہیں کسی کا ان کی رائے پہ اتمنان ہو تو وہ اپنا اتمنان قائم رکھ سکتا ہے میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے یعنی وہ دور اول میں جو تحجب سامنے آیا تھا وہ یا فتنہ بنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ روحانی واقعہ تھا یہ زیر بیس ہی نہیں تھا وہ واقعات کو جسے اعتماد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ تجربہ مجھے پیش آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے اس کو انہوں نے فتنے کا موضوع بنا لیا اور فتنہ بنانے کا کام تو قریش کر ہی رہے تھے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب خود قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت دکا رکھا ہے جو زکوم کا درخت ہے اور وہ جہنم کے لوگوں کی خوراک ہوگا تو لوگوں نے اس کو مذاق بنانا شروع کر دیا کہ اچھا ایک طرف کہتے ہیں آگ ہوگی جہنم میں دوسری طرف درخت ہوا ہوا ہوگا تو اس طرح کے فتنے تو قریش نے بہت سے بنائے مخاطبین جو قرآن کے تھے وہ فتنہ پردازی کر رہے تھے اس میں جگہ جگہ ذکر ہے تو اسی نوعیت کا فتنہ یہ ہوا ہے لیکن میں اصول کی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی میں تعویل نہیں کروں گا قرآن کی روشنی میں واقعے کو سمجھوں گا لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ واقعات کی روشنی میں ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اس سے اختلاف ہوتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں اور اس میں جس چیز پر آپ کا اتمنان ہو جائے یہ کوئی وہ مسائل نہیں ہے جن کو ہم ایمان کا یا اخلاق کا مسئلہ بنائیں جس پر اتمنان ہو جائے اس پر ایمان رکھیں صحیح روایات اس بارے میں کیا کہتے ہیں صحیح روایات کو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی کچھ بیان کر رہے ہیں ایک ایک روحانی واقعہ تھا جی بلکل ایسی معلوم یہ سب بخاری کے حوالے سے یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے وہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وفات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کاغذ مانگا اور آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن کچھ صحابہ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے حضور کی طبعہ اچھی نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اس واقعے کی کیسے تعویل کریں گے یہ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ امام بخاری نے بیان کیا یہ واقعہ کرتاس کے نام سے مشہور ہے اور یہ امام بخاری ہی نے بیان کیا اس واقعے کو اس لئے محدثانہ لحاظ سے بھی اس پر بہت سے اترازات پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جب سید آئیشہ یا سیدنا عمر کے بارے میں بیان کر دیئے گئے ہیں تاہم اگر آپ اس کو جیسے کہ وہ بیان کیا گیا ہے ویسے ہی قبول کر لیں تو تب بھی میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر یہ تشویش محسوس کر کے کہ آپ کوئی نصیحت کی بات لوگوں کو بتا دیں یہ کہا اور اس موقع پر سیدنا عمر نے یا کسی اور صحابی نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے آپ بالکل مطمن رہے یعنی کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل ایسے ہیں جیسے انسانی معاملات میں ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہوا پھر یہ کہ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے تاریخ بھی بتاتی ہے کہ رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے کئی دن بعد تک زندہ رہے اس کے بعد آپ کی وہ قیفیت بھی ختم ہو گئی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو آپ بعد میں جو جی چاہے لکھوا سکتے تھے یعنی کوئی روکنے والا نہیں تھا تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں یعنی والد صاحب اگر تشویش محسوس کر رہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ متمن رہے ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے اور ہم اس کی بنیاد پر صحیح فیصلہ ہی کریں گے یعنی یہ اگر کہا جائے کہ ایک تو اس واقعے سے کوئی بنیادی دین کے حکام یا دین کے حقائد کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے یعنی اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی جو آپ کہنا چاہتے اور وہ آپ کو کہنے نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا احتمام کرتے پیغمبر کا برز دور ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں اللہ کا پیغمبر اپنا کام پورا کر کے جاتا ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے